اوان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائیس آف سندھ لنڈن ریڈیو وائیس آف سندھ لنڈن جی پروگرام خبرن جی دنیا میں جی جو اہم قالم جو کو تحریر کہہ ہوا ہے اختر حفیظ انوانا ہے رسول وقش پلی جو سندھ جی شعور جو سج اوان جی سماعت انجی نظر کندو تھولا اختر حفیظ پنجے قالم میں لکھے تھا ہوتا ہے سموری دنیا میں شاید ایکو ایڑو خطو ہو جے جیتے مظلوم آئیں محکوم مانن کے حوصل و دیندر مانو پیدا نہ تھا ہو جن ویٹنام میں ہوچی مو چین میں موزی تنگ روس میں لینن جرمنی میں کارل مارکس کارل مارکس آئیں ڈکھن آفریقا میں نیلسن منڈیلا آئیں کیو با میں فیڈرل کاسترو جڑا مانو ہوا جن سموری تاریخ جو پاس ہوئی پھیرائے چھڑے ہو ایڑی اریت سندھ میں ہک نالو ہک کردار ایڑو رہو آئے جن صدائیں عوام جے حکن انہوں تے تھیندر ظلم آئیں جبر کان چھوٹ کارو ڈیارن جی گال کئی یہ نالو آئے محترم رسول بکش پلی جے جو جے کو کال اسانخہ وچڑی بیو آئے ہو سندھ جو ایک اہم ترین تعارف رگو ملکی ستہتے نہ ہو بلکہ عالمی ستہتے وہ سندھ جے تعارف طور مشہور ہو ہن سندھ کے چھاری نو آئیں سندھ لائے چھا کے ہو ایو بیان کرن جی ضرورت ان کرے بنا ہے جو انہیں جی شایدی ایک پورت عورت کھاوٹھی ایک بار بڑی سگے تھو یہ قوامی تحریک جو کارکن رہو ہو جے یا نہ رہو ہو جے پر کھیس اتری جان ضرور ہون دی تے رسول بکش پلی جو ایک عمل جو نالو ہو جہن لائے ان گال جی اہمیت نہ ہوئی تے ہنسان گڑ کیر بٹھوائے آئیں کیر چھڑے بیو آئے پر ہن لائے اہمیت ان گال جی ہوئی تے ہو پان کے ترو ثابت قدمہ ہے آئیں اکیلے سر ہو پان شاہ تو کرے سگے ان کرے ہن ان گال جی کدیم پرواہ نہ کی تے ہنسان مانن جو میڑ کے تروہ ہے پر ہن اوئی سمجھو تے جے کے سانس گڑا ہن اوئے پان کے ترا قابل ہن ہو جے ماسو جڑے ایمال تا پوجہ را پر تھی ہیں جو قائل ہو کیڑی ریت نئیوں شئیوں متعارف کرائجن کیڑی ریت ان پرانین شئین کے نوان لالا رچن کی ہیں بکھے باہران کجے آئیں کیڑی ریت ماہوارے فلسفے آدھار تے تھورا ہو جو تے ججہ نظر اچھو واری تدبیر اختیار کچے یہ سب معاملہ پلی ساب کے ایندہ ہوا ہن ہک جائیت لکھی واہت جریسین انقلابی مانو عوام دشمن جے طرفان سندن پہنجے ناجائز مفادن خاطر عوام واسطے مقرر کے لئے آئیں متین گمراہی میں زبردستی وسیلے مڑھل رہنی کہنی میار زندگی آئیں متین گمراہی میں زبردستی وسیلے مڑھل رہنی کہنی میار زندگی آئیں فیشن جے قسوٹ ان کے رد کرے پہنجے عظیم مقصدن جی روشنیا میں پہنجے حقیقی ضرورت ان کے سکھن آئیں آسائشن جے شیعن جی گالہن لائے کوشش کندہ سین تحسین ڈسندہ سین تحسین زندگی جے حکڑے زبردست جنجال آئیں پیار ماں چھٹا آئیوں حکڑے گولپ آئیں غلامی ماں آزاد تھے آئیوں جن حکڑوں جنڈ آسان جے کیچھی امانک تو یا غلامی کیڑی ہوئی یا سندھی مانون جے فکری آئیں شعوری غلامی ہوئی جن جو احساس ان کے رہوئی کن ہیں پلیجے صاحب یا کوشش کھئی تا ہے مانون کے شعوری طور اترو تا سگھارو کجے جو یو کیمب ریت جسمانی توڑے زینی غلامی کے قبول کرن لائے تیاری نہ تھے جنہیں ہنسان کچھری تھی تا ہے ہن جہب مانون میں کہ خوبیوں ڈٹھوں تا ہے اوہی چوند ہو تا ہے جے کریں تو احساس انگر ہو جی تا ہے پان دنیا بدلائے سگھوں تھا یا گال اصل میں ان مانون کے پنجی جدوجہد میں شامل کرن لائے ہون دی ہوئی ان کافلے میں ایک ایڑے مانون کے شامل کرن جی دیوت ہون دی ہوئی جے کو نہ فقط ان کافلے جو حصو تھی بین دو ہو پرکھیس ایتری خبر بپیجی بین دی ہوئی تہو اگ چھا ہو آئیں ہانے چھا ہے ایم آڈی کا وٹھی کالا باغ ڈیم آئیں بٹے نظام تائیں جے کے تحریکوں حلیوں ان ان کے جیڑی ریت منظم طریقے ساں عوامی تحریک حلائیوں وہ ان کا اگ نظر نہ تھو چھے یہ ان کرے بٹھے ہو جو پلیجی صاحب کے یا خبر ہوئی تا ہے رگو پرامن نمونے ای جے کرے مانوں پنجے حصے جو کم کندو رہے تا ہے گھنوں کجے مانے سکجے تھو ان کرے ہن لائے اہم ترین گال ہوئی تا ہے بینا تشدد جے گھنوں کجے جے کرے مات میٹھ میں حاصل کرے سکجے تھو تا ہے پوئے ایڑے کی سمجھی مشک کرن جی ضرورتی کون ہے جے کا معاملہ خراب کرے تین کرے ہن یا گال سمجھی برتی ہوئی تا ہے کئی ایڑا معاملہ اہن جے کے روڈ تے وہی کتے کیم پھنی کتے جلسوں کرے آئیں کتے تقریر قریب حل کرے سکجن تھا ہو پان انہیں گال جو قائل ہو تا ہے یہ جدوجید اڑھان گیا ہے لکھی آئیں سبر طلب آئے تین کرے ان میں تکڑ کرنا جی ضرورت کون ہے اساں صدائیں ان کا یا گال سکھیت ہے قریب دشمن تے پنج حکمت اعملی واضح نہ کرے ان کے حک گال بدھائیو آئیں کرے وہاں جے کا آوان کے کرنیا ہے سندھیانی تحریک ہو جے سندھی شاگرد تحریک ہو جے یا سندھی گرلز اسٹوڈنٹ تحریک ہو جے پلی جے صاحب جی تربیت جو اکس انہیں تین ہی پارٹی ونگن میں نظریند ہو ان جیڑی ریت سندھ جو کیس پاکستان جی سیاسی دھرین آئیں اسٹیبلشمنٹ وٹ پیش کروا ہے وہ بینے سگاروا ہے انہیں وٹ سیاست جی وصف یا ہوئی تا ہے جے کیب کے دھرتی جا وسیل آئین انہیں تے جکا فورو تبکے جی لٹھ لگے تھی ان کے سیاست جے بوا ہے ایڑی ریت انہیں صدائیں سندھ جے وسیلن کے بچائیں جی گال کئی چھو تا ہو سندھ جے تاریخی حقیقت ان کا واقف ہو وہ پناہ گیرن پنجابی مستقبل مفاد کا چنگی ریت واقف ہو ان کرے ان حوالسان صدائیں انہیں جے لائن چٹی رہی انہیں وہ سمجھی ورط ہو تا ورانگے کھا پوئے جیڑی ریت سندھ جے وسیلن اے عوام کے تین وال کے عویہ ہے ان میں کن معاملن تے موقف چٹو نہ رکھ بوتا آنیا وڑی تبہائی اندی تینکرے سیاسی طور صدائیں ہو ان گال جو قائل رہوتا ہے پنجے حق لائے تیندر جدوجہد پنجے سر ورنیا ہے کریں کے بیتے نائے بھارنوں بھلیں کمزور ہو جو مارجی ونجو یا ختم تھی ونجو پر ویڑ پانہ ہی کندھا رہو اجیسان جوچ میں ہیک اعلی دماغ نہ رہو ہے ہیک ایڑو ذہین دماغ جہمت دنیا ان شین کے لسن جا پہنجہ الگ زاویہ ہوا جکو خزان کے پنہ دندر باغ کے اجا دندر ہو جہمت صدائیں نوان رستہ گولن جو فن ہو یا کیسی خبر ہوئی تا نوان رستہ ہی سندھی مانو کے نئی دنیا تایں پہنچہ ایسا گن تھا جہ کا سندھی مانو جی اڈل پہنجی دنیا ہوں دی ریڈیو وائز صاحب سندھ لندن جو پروگرام خبرن جو دنیا میں جو اہم کالم جو کو تحریر کہے ہوئے ہو اختر حفیظ انوان ہویا رسول بخش پلی جو سندھ جے شعور جو سج اوان جے سماعت انجے نظر کے اسی ہیں آنا فادل چنا کے لیندہ اجازت اللہ نگے بان دنیا جو پیریوں سندھی ویب ریڈیو ریڈیو وائز صاحب سندھ لندن پانچین اشریات میں سندھی کمیونٹی ہے جو قومی سماجی اے ثقافتی ترجمان جی حیثت میں کم کر رہے ہوا ہے مختلف پروگرام این لوک موسی کی وسیلے دنیا جے سندھن کے ہک لڑیے میں پوینڈ جی کوشش کر رہے ہوا ہے ریڈیو وائز صاحب سندھ لندن سندھن کے سندھی وڈے انگمیں بدھی رہے آئیں ریڈیو کے انیا وڈے کا بہتر پروگرامن میں مستقل بنیادن تے حلان لائے سندھی کمیونٹی پارا مالی ساکار جی ضرورت آئے سندھن جو قومی آواز ریڈیو وائز صاحب سندھ لندن کاروباری نا پر نجھ سندھی کمیونٹی بیس ریڈو آئے مالی ساکار لائے بینک آکاؤنٹ جا تفصیل ریڈیو جی ویب سائٹ تے موجود آئیں امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائز صاحب سندھ لندن